نحمد و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیون بن اہلی اللہم فکہنا فی الدین اللہمارنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین یہی ہوشمندی حکمت اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی اب واقعہ تیسرے نبی کا پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمت ایمان سے اسلام سے ازمائشوں سے ازمائے گئے دونوں قسم کے پرچے آئے کیسے حل کیا دوسرے دو نبی نعمتوں سے مالا مال کیے گئے خیر کا پرچہ کیسے حل کیا اب تیسرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے دونوں کا تذکرہ آئے گا اللہ نے نعمتیں بھی دی اللہ نے نعمتیں لیں بھی دورالی جی ہے اللہ کے ازمائش کے طریقے کیا ہوتا ہے اللہ نعمتیں نہ دے کر آزماتا ہے نعمتیں دے کر آزماتا ہے نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے اور دینے کے بعد لے کر آزماتا ہے آزمائے گئے خضرت ایوب علیہ السلام یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا بڑی پیاری دعا ہے اور دعا مانگنے کا انتاز بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ میں بھی بات کرتی ہوں دعا کو لکھ لیجئے بیماری کی حالت میں تکلیف کی حالت میں اس کو اپنی زبان پر اپنی نماز میں جاری کر لیجئے سجدے میں نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنے سے منع کیا گیا خدیث میں حضرت ابراہی ایوب علیہ السلام کی ازمائش کیسی تھی اور کیا ہوا اگر ہم اسرائیلیات میں بائبل کی روایات دیکھیں تو بھی ہمیں کہانی کا کچھ حصہ پتا چلتا ہے اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایے سے حضرت حاتم بن عدی رضی اللہ عنہ کی روایے سے بھی حدیث کے حوالے سے وہی ارودات ملتی ہے جو بائبل میں موجود ہے بائبل سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت سی نعمتوں سے نواز آتا بتایا جاتا ہے کہ مشرق میں اہل مشرق میں پیپل آف تے ایسٹ کوئی شخص کبھی اتنا مالدار نہیں جتنا حضرت ایوب علیہ السلام تھے اور مال کیسا تھا ہر ہی ذریعے سے مال تھا اچھا مال کے علاوہ پہلے جوانی بھی تھی قوت بھی تھی صحت بھی تھی نبوت بھی تھی فہم فراست بھی تھی اور مال تھا مال کے ذریعے اور اسباب کیا تھے ذرات بڑی زمینیں تھی زمینیں ذرات بڑی ذرخیص تھی کاشتکاری بڑی پھلی پھولی تھی اور ذرات بہت بڑا مال کا ذریعہ تھا ان زمینوں پر ان کے مویشی بھی بہت زیادہ تھے تو کوئی کھیتیاں بھی لہلے ہاتی ہیں اور کھیتیاں قصیر بھی ہیں اور زمین سونا اگلنے والی ہے اور مویشی جانور بھی بہت دھیر اور قصیر یہ بھی مال کا ذریعہ ہے اور مال کے اظہر کا بھی ذریعہ ہے اور صرف یہی نہیں انہیتا پرسپیکٹیو ان کی تجارت بھی بہت اللہ نے ان کو تجارت میں بھی زبردست ترقی اور کامیابی دی تھی بڑی زبردست تاجر تھے کیونکہ تجارتی کافلے دھیر دھیر سا نفع اور مال لکھا راتے تھے اللہ نے اہل خانہ بھی قصیر دیئے تھے گویا ساری ہی نعمتیں تھے علم فہم فن فراست مال رزق کشادگی اولادوں کی نعمتیں کثیر اولادوں کی نعمتیں یہ کونسی ازمائش تھی بالخیر ازمائی آجار اتنی نعمتوں میں تو جو کہتے ہیں نا کہ وان کیا گیا ایش میں یاد خدا بھول جاتی ہے ایش میں یاد خدا بھولے نہیں تھے اتنی قصیر نعمتوں اور مالا مال نعمتوں کے باوجود بہت زیادہ عبادت گزارتے ہیں بہت قصد سے عبادت کرتے تھے طویل قیام طویل رکوع طویل عبادت کرتے تھے عملی شکر کا طریقہ تھا الحاق و متقاصروں کا شکار ہو کے نہیں غافل کرتے ہیں تم کو نعمتوں کے کثرت نہیں حتی زرتم المقابر یہ رویہ نہیں تھا انہو لحب الخیری لشدید کا رویہ بھی نہیں تھا انہو حب مالا جمع کا رویہ بھی نہیں تھا مال تھا لیکن محبت اللہ ہی کی غالب تھے بندگی اور اللہ اللہ کی عطاعت اور اللہ کی عبادت ہی کا شوق اور ذوق تھا عیش میں یادِ خدا بھولی نہیں تھے قصیر عبادت کرتے تھے اب حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں حالات بدل گئی کائی پلٹ کے حالات کیوں بدلے ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دوسرے طریقے سے آزمانا چاہتا تھا پہلے دے کر آزمائیا اب اللہ دینے کے بعد لے کر آزمانا چاہتا تھا اس لئے بھی نعمتیں چھنیں حضرت عیوب علیہ السلام کو آزمانے کے لئے نعمتیں چھن گئیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم اور بستی والوں اور برادری والوں کے لئے بھی ایک بات حضرت عیوب علیہ السلام کی سنت کو واضح کرنا چاہتا تھا اصل میں تھا کیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو اتنا مال اتنی ترقی تجارت میں زراد میں دی تھی اور پھر اتنے قصیر مال کی حالت میں جب وہ عبادت کرتے تھے تو شیطان نے ارد گرد والوں کے دلوں میں ایک فتنہ ڈال دیا تھا اور یہ فتنہ کیا تھا کہ شیطان نے ان کو سجھایا اور انہوں نے واقعیتاً یہ کہنا شروع کر دیا کہ عبادت اگر عیوب علیہ السلام نہیں کریں گے تو اور کیا ہم کریں گے کہ عیوب علیہ السلام کے لئے تو عبادت کرنا مشکلی نہیں ہے فارغ الوقت ہیں ان کو تو فکر معاش کی کوئی فکر نہیں ان کے پاس اتنا مال ہے اتنا کاروبار ہے کہ ان کو اپنے بیوی بچوں اپنے گھریلو اخراجات کی فکر ہے ہی نہیں تو جب یہ فکر معاش سے آزاد ہیں اس لئے تو یہ عبادت کرتے ہیں کبھی ہم اتنے بے فکر ہوں اور کبھی ہم اتنے خالی ذہن ہوں اپنی ان فکروں سے تو ہم بھی اتنی عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے دکھا دیا کہ نہیں یہ میرا منیب عواب بندہ ہے یہ ہر حالت میں میری طرف رجوع کرے گا یہ نعمتوں کی کسرت میں نہیں یہ نعمتوں کی کمی میں بھی باتت کرے گا ان لوگوں کو دکھانا تھا اور ویسے بھی حضرت عیوب علیہ السلام کو آزمانا تھا حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیوب علیہ السلام کی ازمائش کا آغاز ہوا تو سب نعمتیں ایک کے بعد دوسری چھنتی چلی گئیں اسرائیلی آج سے بتا چلتا ہے کہ کیا ہوا سب اہل خانہ مر گئے فات ہو گئے زراد کھیتیاں خراب اور بربات ہو گئیں وہ جو سونا اگلتی زمین تھی وہ بنجر ہو گئی تجارت میں اتنا خسارہ اتنا نقصان اور گھاٹا ہوا کہ سارا مال جاتا رہا مویشی جانور سب ہلاک ہو گئے اللہ اکبر رازق کون ہے اللہ دیتا کون ہے اللہ یاردو کمین یشاہو بغیری حساب جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نپہ ٹھولہ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کھلا دیتا ہے جب جاتا ہے نفات اللہ دیتا ہے یا اللہ ہوتا وہ یہ جو وہ جاتا ہے ساری کھیتیاں بربا ساری تجارت میں خسارہ سارے جانور مر گئے سارے اہل خانہ مر گئے تن تنہا خالی خات رہ گئے پھر کیا ہوا اب صحت تھی بیماری بھی آ گئی استغفر اللہ رفیم ان کل عظم بن واتو بولے گا تن تنہا رہ گئے خالی ہاتھ رہ گئے اب صحت تھی پھر بیماری بھی آ گئی اور بیماری کیسے آئی ہمیں پتا چلتا ہے کہ سارے جسم پر پھوڑے ہی پھوڑے خال کی بیماری سکن کی بیماری ساری جسم پر آبلے تھے پاسچولز تھے پھوڑے ہی پھوڑے تھے اور سارا جسم زخم زخم ہو کے رہ گیا اور تن تنہا رہ گئے خالی ہاتھ رہ گئے فقر و فقہ میں مبتلا ہو گئے اللہ نے جو دیا تھا سب لے کر آسمان لیا بائبل میں آتا ہے کہ جب یہ آزمائش آئی تو حضرت ایوب سابر سبر ایوب مشہور ہے نا سبر یاقوب مشہور ہے اور سبر ایوب مشہور ہے علیہم السلام بائبل میں آتا ہے کہ جب آزمائش کا آغاز ہوا تو یہ سابر رہے اور زبان پر کسی بات کی شکایت نہیں کی زمین پر سجدہ کیا اور یہ بائبل کے الفاظ ہیں کہا ننگا میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا میں واپس جاؤں گا خدا نے دیا خداون نے لیا خداون کا نام مبارک ہو یعنی رازی برعزہ ہے یہ لینگوش تو بنیادی طور پر اسرائیلیات کی زبان ہے حضرت عدی بن حاتم کی روایت سے جو حدیث آتی ہے اس کے لئے کیا ہے حضرت عدی نے بتایا کہ آزمائش جب آئی تو ساری نعمتیں چھن گئیں اور حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا مجھے اولاد دی اور مجھے تمنگر بنایا یعنی مالدار بنایا قوت والا مالدار بنایا لیکن تو جانتا ہے الہی لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے اس حال میں بھی کبھی غرور نہیں کیا اب نعمتوں کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ دیکھئے نا الہی تو نے مجھے مال دیا تو نے مجھے اولاد دی تو نے مجھے تمنگر بنایا لیکن الہی تو جانتا ہے میں نے اس حال میں کبھی غرور نہیں کیا میں نے کبھی ظلم و ستم بھی نہیں کیا اور میرے رب تو جانتا ہے میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا تھا لیکن اس کو چھوڑ کے میں ساری رب تیری عبادت میں کھڑا رہتا تھا اور میں اپنے نفس کو روکتا اور اس کو سمجھاتا تھا کہ تو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا کیا یہ تھا نعمتوں میں قسرت میں اللہ کے ذکر شکر تقبر کی نفی ظلم سے بچنے کا طریق آجزی اور ان کے ساری کا طریق ان نعمتوں کی روح میں آکے خدا کو بھول جانے کے طریقے سے بچنے کا رویہ لیکن ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اے تمام لوگوں کے پالنے والے تو نے اس وقت مجھ پر بڑا عسان کیا تھا جب تو نے مجھے مال اور اولاد دی تھی لیکن اے رب اس وقت میرا دل ان سب چیزوں میں مشغول رہتا تھا اعتراف کیا کہ جب تو نے بڑا عسان کیا تھا جو مجھے مال دیا تو اولاد دی تھی لیکن میرے رب اس وقت میرا دل ان چیزوں میں مشغول رہتا تھا لیکن اب تو نے مجھے سب نعمتوں سے خالی کر کے میرے دل کو اپنے لئے خالی کر لیا ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت سوچ ہے اللہ مجھے ان تمام نعمتوں سے محروم کر کے تو نے میرے دل کو اپنے لئے خالی کر لیا ہے یعنی پہلے تو میرے دل میں کچھ دنیا کے چیزوں کے بھی فکریں تھی نا ان کی بھی سوچ تھی نا اب کچھ رائے ہی نہیں ہے اب میرے دل میں صرف تو ہی تو سماتا ہے اب تو نے میرے دل کو اپنے لئے خالی کر لیا ہے اب تیرے اور میرے درمیان کچھ آئے لیں آپ پھر کیا فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر میرا دشمن شیطان تیرے اس قرم کو بھانپ لے تو وہ مجھ سے بہت حضرت کرے گا حضرت ایوب علیہ السلام نے کس چیز کو قرم کہا نعمتوں کے چھن جانے کو نعمتوں کے چھن جانے کو بھی اللہ کا قرم اور اللہ کا انام سمجھا کہ نہ رہیں گی نعمتیں اور نہ میرے دل کے اندر ان نعمتوں کا خیال ہوگا نہ میرا وقت نہ میری صلاحیتیں اس فکرِ معاش اور ان کاروبار کے جھنجٹوں میں لگیں گے میرا دل میرے رب کے لئے خالی ہو جائے گا اور میرا وقت بھی فارغ البال ہو جائے گا اور میرے اور میرے رب کے درمیان جو میری تجارت میری اولاد میری معیشت میری ذرات حائل تھی پھر میرے اور میرے رب کے درمیان میری دنیا کے چیزیں حائل نہیں رہے گی یہ اللہ کا احسان سمجھا حضرت عیوب کہ اللہ میرا دشمن شیطان اگر تیری اس نعمت کو جان لے یہ ہے سبر کی انتہا یہ ہے سبر کی انتہا کہ نعمتوں کے چھننے کو بھی اللہ کا بندہ شکر کرے گے یہ نعمتیں تُو نے چھین لیا اور مجھے اپنے لیے فارق کر لیا یہ ہے مصبت سوچ یہ ہے پوزیٹیو سوچ ہر حال میں اور یہ کہ شیطان کو پتا چلتا ہے کہ تُو نے نعمتیں لے کے مجھے اپنے لیے فارق کر لیا تو وہ تجھ پر وہ مجھ پر بڑا حسد کرے گا یاد رکھئے گا میں پہلے بھی بہت دفعہ شکر کے حوالے سے بات کر کے بتاتی ہوں کہ شکر کا تعلق نعمتوں کے احسانت نہیں ہے never ever do you think کہ میرے پاس نعمتیں ہوں تو میں شکر کرتی نا نعمتوں کا تعلق شکر کا تعلق نعمتوں کے ساتھ نہیں انسان کے دل اور اس کے ذہن کی قفیت کے ساتھ ہے state of mind outlook for life approach towards things اگر ہماری سوچ کا طریقہ پوزیٹیو ہے اور منفی اور نیگٹیو نہیں ہے تو وہ چار نعمتیں بھی انسان کو شاکر بنا سکتی ہیں اور اگر سوچ سوچ کے اندر gratitude اور شکر نہیں ہے دل شاکر نہیں ہے سوچ نفی والی ہے منفی ہے نیگٹیو ہے تو کروڑوں اور لکھوں نعمتوں کے باوجود بھی انسان شاکر نہیں بن سکتی it is our outlook of life it is the way of thinking it is our perspective of life which makes us grateful or greatless اللہ ہمیں شاکر بن کے زندگی گزارنے کی توفیق اتاب میں جو شکر کرتا ہے وہ اپنی جان کیلئے شکر کرتا ہے جو انہوں شکری کرتا ہے وہ بھی اپنی جان کیلئے کرتا ہے فائدہ کس کو ہوتا ہے اللہ کو تو نہیں چاہیے مجھے اور آپ کو چاہیے اب جب اتنی عبادت اور اتنا شکر اور ہر حال میں اتنے صابر شاکر اب جب اتنی تکلیف آئی تو پھر یہ دعا تھی تنہا ہیں کوئی خدمت کے لئے نہیں کوئی عادت کے لئے نہیں کوئی غمگسار نہیں کوئی سہارہ نہیں کوئی مال کا ذریعہ نہیں فقر و فاقہ ہے تنگی ہے لہٰذا اب حضرت عیوب علیہ السلام کا ہاتھ حال کیا ہے کہ ہر قسم کی آزمائش ہے جسمانی مالی روحانی معاشی ہر قسم کا crisis ہے you name it and he is going through it تن تنہا بیمار نہ کوئی مدد کے لئے نہ کوئی عادت کے لئے نہ کوئی خبرگیری کے لئے نہ کوئی غمگساری کے لئے نہ کوئی معاونت کے لئے نہ کوئی کندہ جس پر روئیں نہ کوئی فر جسے شکوا شکایت کریں اور پھر مالی تنگی فکر و فاقہ افلاس ہر اوپر سے یہ بیماری اتنی شدید دعا کتنی خوبصورت ہے اس حال میں انی مسانیہ ذرو اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے تکلیف تکلیفوں کے تو طفان آ رہے تھے تکلیفوں کے تو یلغار تھے یکبار کی آلیا تھا تکلیفوں اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ اکبر کیا خوبصورت توقل کیا خوبصورت توقل ہے کیا اللہ کی پہچان ہے زبردست دعا پہ یہ نہیں کہا اللہ مجھ سے سب چھین لیا نہ شکوا ہے نہ شکایت ہے نہ رونا ہے نہ دھونا ہے نہ اپنے حالات کا تذکرہ ہے اور پھر اپنی حاجت روائی بھی نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ مال دے دے یہ نہیں کہا اللہ اولاد دے دے یہ نہیں کہا کہ اللہ بیماری کو شفا دے دے یہ نہیں کہا کہ مجھے میری زراد میری کھیتیوں کو پھر سے بڑھوتی دے دے کچھ نہیں مانگا صرف اتنا کا اپنی حالت زار کا اظہار کر دیا کس رب کو اس کے حوالے سے بتا ہے وہ سنتا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو خبر ہے مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میری خال کے اوپر بیماری آگئی وہ بصیر ہے نا وہ میرے حالت دیکھ رہا ہے وہ خبیر ہے نا اس کو میرے مال کی میری تجارت کی میرے مویشیوں کی میرے اہل خانہ سب کی اس کو خبر ہے I don't have to vocally say it out کتنی اللہ کی پہچان ہے کتنی اللہ کی صفات کا علم ہے یہ کب آتا ہے جب ذکر ہو یہ ہے ذکر کی فزیدت جو قصر سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْخُسْنَ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نام سیکھو اور اللہ کے نام اپنی زبان پہ جاری رکھو یہ وہ برکتیں آتی ہیں پتہ ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا میں کیوں روہوں میں کیوں دھوں میں کیوں بتاؤں اللہ کو کہ یہ ٹھیک کر دے یا وہ ٹھیک کر دے وہ سب سن رہا ہے وہ سب جانتا ہے وہ سب کیفیتیں حالتیں دیکھ رہا ہے اور پھر وہ حکمت کرنے والا مجھے میری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس کے باوجود اگر تکلیف دے گا تو اس کی حکمت ہے بس اللہ تو رحم کرنے والا ہے بس تو جہاں جتنی دور کرنا چاہتے تو خود ہی کر دے کیا زبرتست توقل کی دعا ہے اب سمجھ آئی سبر کون کر سکتا ہے سبر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو سبر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان آنے کے بعد وہ اس رب کو ماننے کے بعد اس پر توقل کرنے لگے توقل اور سبر کا بڑا گہرا تعلق ہے بڑی پیاری دعا ہے بیماری کے وقت کوئی قسم کی بیماری آئے کوئی تکلیف آئے اس طرح کو اپنی نماز میں شامل کر لیجیے نماز میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھلا جتنا پڑھنے لیکن ترجمہ یاد کر کے پڑھئے اب بتائیں تکلیف کے آنے پر ذکر بھی رہا شکر بھی رہا سبر بھی رہا عبادت بھی رہی توقل بھی رہا پھر کیا رہا حجت روائی بھی رہی تکلیف کا پرچہ حل کرنے کے سارے طریقے سمجھ آ رہے ہیں دعا بھی کی یقین کے ساتھ وسوق کے ساتھ اور دعا کرنے کے بعد رازی برز ہے اللہ تو ارحم و راہی منتو جو کر میں رازی برزاؤ ایسوں کو جو دعا کرتے ہیں اللہ دعائیں چھوڑتا ہے پھر دعا لیجیے اصول وَلَمَّكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَا دعا مانکے کوئی نام مراد نہیں ہوتا اللہ نبیوں کی دعا سنتا ہے اللہ مظلوموں کی دعا سنتا ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ سابروں کے ساتھ ہے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ عزمائشیں ہمیشہ کیلئے نہیں آتی ہیں بتائیں آندھیا طوفان کیا ہمیشہ رہا کرتے ہیں آندھیا آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد چھٹ جاتی ہے چیتی دیر کرتو غبار ہوتا ہے نا سانس رکتا ہے دم گھٹتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ختم پھر بارش آتی ہے اور موسم کچھ اچھا ہو جاتا ہے عزمائشیں ہمیشہ کیلئے نہیں آتی ہیں یاد رکھئے گا جب تکلیف اور عزمائش آتی ہے تو شیطان یہ بات ضروری سجھا دیتا ہے اب تیرے حالات نہیں ستھریں گے اب تو ایسی رہ گی اب پتہ نہیں باقی کی عمر ایسے ہی گزرے گی نہیں عزمائش ہمیشہ نہیں آتی پتہ ہیں کیا رات ہمیشہ رہتی ہے رات کے بعد میں اور آپ روز دن چڑھتے دیکھتے ہیں نا اندھیرے چھٹتے دیکھتے ہیں نا آنتیاں رکھتے دیکھتے ہیں نا گرمی کے بعد سردی خیزہ کے بعد بہار دیکھتے ہیں نا تو حضرت عیوب علیہ السلام کا فاقیہ بھی بتا رہا ہے عزمائش ہمیشہ نہیں آتی ہے اللہ عزماتا ہے پرچے کے طور پر لیکن اگر صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور تکلیف چاہتی رہتی ہے جب دعا کی ربی انی مستانی الدروان تحرم راحمین اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کی تکلیف میں دعا کی قسرت رکھیں دکھ غم پریشانی بیماری مالی جسمانی روحانی ازواج کی اولاد کی سب کچھ کریں لیکن اند دعا ہوالعبادہ تکلیف میں سب سے بڑا تعلق باللہ دعا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے جس سے رب جھولی بھرتا ہے جس سے رب تکلیف کو دور کرتا ہے سجدوں میں کریں رکو میں کریں قیام میں کریں تشہد کے بعد کریں نماز کے بعد کریں تحجد کی نماز میں کریں اللہ دعا سنتا ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اس کو تھی اس سے دور کر دی اور صرف اس کے اہل و ایال یہ اس کو نہیں دیئے بلکہ اتنے اور بھی دے دی اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے ہر حال میں عبادت کرنی ہے غم میں دکھ میں پریشانی میں نعمت میں نعمتوں کی کمی میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اب اس بیماری کی جب دعا کی تو وہ دعا کیسے قبول ہوئی اللہ سمیت دعا ہے دعائیں قبول کرتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا گیا جب انہوں نے زمین کے اوپر اپنی ایڑی کو رگڑا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا پانی کے چشمے کے پھوٹنے سے اس پانی سے جب غسل ہوا تو اس سے جسم کی ساری بیماری جاتی رہی یہ چشمہ کہاں ہے اس کی خیفیت اس کی حیت کیا ہے اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے آج ہمیں پتا ہے کہ بہت سے چشمیں ابھی بھی روئے زمین پر ایسے ہیں جن کے اندر سلفر ہے جن کے اندر بہت سے گھندک اور اور قسم کے کیمیائی اجزاء ہیں جو سکن کی بہت سے ڈیس آرڈرز اور بہت سے بیماریوں کا حل ہیں تو مائٹ بھی جسٹ وان اف دوز سپرنگز اور دوز فانٹنز جو شفا کا ذریعہ بنے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ جلد کی سکن کی ساری بیماری جاتی رہی یہ دعا کی قبولیت کا پہلا مرحلہ تھا بیماری جاتی رہی تکلیف آتی اللہ کی حکم سے ہے جاتی بھی اللہ کی حکم سے ہے تکلیفیں جانے لگیں تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہتی طوفان ہمیشہ نہیں رہتے ازمائشیں چھٹ جاتی ہیں دعائیں ازمائشوں کو بدلنے کا ذریعہ بنتی ہیں نہیں بدل سکتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا دعا روک لیتی ہے اور اس آفت کو جو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری یہ دعا کی تاثیر اب اس کے ان کی تکلیف جو ہے وہ جاتی رہی اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں واپس لوٹا دی کھیتیاں پھر اگنے لگیں جانور پھر بڑھ گئے تجارت پھر بڑھ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اہل و ایال مال واپس عطا کر دیے صحت بھی ہوئی مال بھی ملا تجارت بھی ہوئی زراد بھی ہوئی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عیوب علیہ السلام اپنے گھر کے آنگن میں اکیلے تنہا غسل کر رہے تھے کتاب الغسل میں حدیث ہم پڑھ چکے ہیں غسل کر رہے تھے کہ آسمان سے اللہ نے اب مال لٹایا تو اللہ نے پھر اپنی شان سے رازق نے لٹایا ہمیں پتا چلتا ہے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب وہ سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھی تو حضرت عیوب علیہ السلام وہ برستی وی بکھرتی وی ٹڈیوں کے لپ بھر بھر کے سمیٹ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا عیوب عیوب کیا حیرسہ کیا کہ یہ کہ آسمان سے سونا برستے وے دیکھے کیا آپ حیرس آگیا ہے تمہ اور خوص آگیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا الہی حیرس نہیں ہے یہ تیری رحمت کے ضائع ہو جانے سے بچنے کا خوف ہے کہ بارانے رحمت برس رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ بارانے رحمت ضائع ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح آسمان سے نعمتیں برسائیں اور نعمتوں کے دھانے کول کر وہ خالت واپس لٹا دی اللہ سبر کرنے والوں کو عجر بھی دیتا ہے ہر حال میں شکر کرنے والوں کو مزید بھی نوازتا ہے اللہمہ جعلی سبورا و جعلی شکورا ربنا لا تزیق علوبنا بعد اسہ دہتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربنا عزتی اما یسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سمممی